ایک بات تو بڑی پوزیٹیف ہے کہ جو حنوان چالیسیہ بھول گئے تھے کم سے کم اس بہانے وہ حنوان چالیسیہ کو یاد بھی کریں گے اور اس کا پاڑ بھی کریں گے بس ضروری ہے کہ مسجد کے باہر نہ کر کر آپ مسجد کے اندر آ کر کریں باقاعدہ وضو کریں اور ٹوپی لگائیں مسجد میں آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے تو یہ ایک ڈراما ہے سارا کا سارا کیونکہ بھارت کی جو ایک طرح کا بھارت کو جو برباد کر دیا گیا اس پر سے دماغ ہٹانے کے لیے جو تیر تچول تلوار مندیر مسجد گائیں گوبر پہ جو ایک پولیٹکس ہو رہی تھے وہ پھوس ہو گئی تھی اب نیا فنڈا نکال کے لائیں کبھی تو ہجاب پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی مسجد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی ازان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ ساری سٹرٹیجی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھو لیمو کہاں کر دیا چار سو روپے کلو کر دیا پیٹرول ایک سو پچیس پار ہو گیا اور بھک کچھا ملے کٹے جائیں گے ملے کٹے جائیں گے بھکتوں کو بس یہ بس ملے کٹے جائیں پیٹرول ہزار کے پار ہو جائے کیونکہ موڈی جی کی پاس کی نظر تو بہت کمزور ہے دور کی نظر موڈی جی کی بڑی کام کرتی ہے یوکرین میں یہ ہو گیا پاکستان میں عمران خان مر گیا زندہ ہو گیا یہ آئے گا وہ آئے گا امریکہ یہ کر رہا ہے لیکن موڈی جی کی پاس کی جو نظر وہ کام نہیں کرتی کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے تو مہگائی مدہ کس کا مدہ ہے اگر ہم کوئی سرکار چنتے ہیں تو کیا مہگائی کی سمیدار میں آپ کا گریبان پکڑوں گی لیمو چار سو روپے کلو ہو گیا کس کا گریبان پکڑوں گی سرکار کا گریبان پکڑوں گی یہ سرکار ہماری تانہ شاہی نہیں ہے بادشاہ نہیں ہے یہاں پر یہاں پر لوگتنتر چلتا ہے لوگتنتر یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو پردھانی سیوک ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے پانچ سال کے لیے چنکر آتے ہیں یہ ہمارا ڈبلیمنٹ ہماری دیش میں روزگار ہماری مہیلاو کا سمان بھارت کو ڈیجیٹل بھارت بنانے کی یہ کام کرتے ہیں نہ کہ ہندو مسلم ہندو مسلم کرواتے ہیں اسی بیس کا جو یہ کھیلا کھیلا ہے پورا بھارت اچھے سے سمجھ چکا ہے بس یہ جو سنتر ہیں یہ نہیں سمجھ پا ہے اور آج سنتروں کی اوقات دو روپے کی ہو گئی ہے دیکھو نیمو چار سو روپے پار ہو گیا ہے اسی بیس کا کھیلا ہوا لیکن اسی بیس کے کھیلے میں جو ناسمجھ لوگ ہیں وہی اس میں کر رہے ہیں بہت سارے آپ اگر آج سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر مسلم سے زیادہ جو میرے ہندو بھائی ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی اس میں لکھا کہ میں مندر پہ جا کے بھگوہ پھیرا ہوں گا کیونکہ میری ماں پانچ کلو راشن کی لائن میں لگی ہے یہ کسی مسلمان نے نہیں کرا مسلمان کرتا تو شاید یو اے پی لگا دیتے اس کے گھر پہ بابا کا بلڈوزر یا ماما کا بلڈوزر چل گیا ہوتا یا ادھرمی اپنا سنسد اس کے گھر میں جا کے سجا دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ رام نومی میں پتھر پھے گا چاہے پتھر ہوتا بھی نہ تو یہ ڈراما زیادہ دن تک نہیں چلے گا آپ ایک گلاس میں اتنا ہی پانی بھر سکتے ہیں جتنا بھرا جائے گا کتنا آپ کسی کا صبر آزمائیں گے آپ مسلمانوں کو صرف اس لیے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں وہ اسلام پر چل رہے ہیں آپ کو ازان سے پروگلم ہے آپ کو ہجاب سے پروگلم ہے آپ کو مزید سے پروگلم ہے آپ کو صرف مسلمان سے پروگلم ہے آپ چاہتے کیا ہیں آپ مسلمان کا جنوسائیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہے امریکہ کی بڑی بڑی اوگنائزیشن کہہ رہی ہیں کہ بھارت جنوسائیٹ کی طرح پورا مکمل طور پر کھڑا ہو چکا ہے آٹھ جو اس کے سٹیپ ہیں پورے ہو چکے ہیں دو سٹیپ بچیں اب بھی سودھر جاؤ یعنی کہ پورا کا پورا انہوں نے ایک کوڈینیٹ کر رہا ہے کہ ہم 20 لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے اور اس کے بعد جو 35 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھارت چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کہا بھاگیں گے تمہارے بات کا بھارت ہے ان کی ماں جہاز میں لے کر آئی تھی بھارت کو جو بھارت چھوڑ کر مسلمان بھاگے گا نہیں بھالے گا بھارت کو چھوڑ کر مسلمان کیونکہ ہمارے پاس کھلا آپشن تھا کہ ہم پاکستان جاتے ہم نہیں گئے تھے کیونکہ ہمیں اپنے بھارت سے محبت تھی بھارت کا ہر پیڑ گواہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے فانسی دی ہے جس ملاو کو یہ بدنام کرتے ہیں جس مزید کو یہ بدنام کرتے ہیں گر آپ کو یاد ہو دار علوم دیون کے 33,000 جو امام کے مولوی جی امامت کا واپ کر رہے تھے وہ قربانی پر لٹکے تھے آپ انڈیا گیٹ اٹھا کر دیکھیں کہاں پر کسی سنگی کا نام لگا ہے کیا کسی سنترے نے قربانی دی کسی بھگوانے قربانی دی سنترے کس کو کہہ رہی ہیں آپ ارے نادپور کی ناجائز اولادوں کو سنترہ کہہ رہی ہوں میں آر ایسس کو سنترہ کہہ رہی ہوں یہ سارے کی سارے یہ مہان بھاگوات کے جتنے بھگوڑے ہیں یہ ہی سارے کی سارے ادھر بھاگ گئے مدی پردیش بھاگ گئے کرناٹک بھاگ گئے یہ بھگوڑے بھاگتے رہیں گے اور مجھے پتا ہے کہ بھارت لوگتن سے چلتا تھا بھارت لوگتن سے چلے گا بے شک تھوڑے دن کے لیے پٹھری سے اتار دیں بھارت کو سمیدھان کو خریدنے کی کوشش کریں سمیدھان کو بدلنے کی کوشش کریں ججو کو خرید لیں لیکن بھارت پھر بھی لوگتانترک دیش تھا لوگتانترک دیش ہے لوگتانترک دیش رہے گا ان کے باپ میں ہمت نہیں کہ بھارت سے مسلمانوں کو بھگا کر دیگا ہے ختم اس طرح ہوگا کہ آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو اس میں آگے آنا ہوگا موسلمان پہ آن چاہتی کچھ بھی بول دیتی ہو میں سرکار کا ظلم برداشت نہیں کرتی آرنا میں مسلمانوں کی آواز اٹھاتی ہو کسی بھی کومنیٹی پر ظلم ہوتا ہے مسلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہو چاہے وہ دلیتوں پر ہو چاہے وہ کسانوں پر ہو چاہے وہ جوانوں پر ہو چاہے وہ ہندو پر ہو کسی پر بھی ہو میں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہو اور اب تک چار پانچ ایفہ یار کروا چکی ہے کیا ہوگا اگر جیل میں ڈالیں گے زدت کیا کریں گے جیل جیل کے بعد پھر بھی رہائی ہے ہم پھر بھی جیل میں ہماری آزادی چھین لی گئی ہمیں پہننے کی ازادی نہیں ہمیں اوڑنے کی ازادی نہیں ہمیں بولنے کی ازادی نہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے چاہے ہمیں جیل میں ڈالو چاہے ہم جیل کے باہر ہیں کہ ہمیں تو ابھی مانسکترک غلام کر دیا انہوں نے جیل سے ڈرنے ہی لگتا اور بھارت میں اتنی جیلیں ہیں ہی نہیں جہاں پر یہ مسلمانوں کو چالیس کرو مسلمانوں کو بھر点ے اگر ہے تو باپ محمد تو ڈالو دل کے دکھاؤ نا کیوں نہیں ڈال دو چالیس کرو مسلمانوں کو جیل میں بھگوہ کو ہمیں بھگوہ со پریز نہیں ہے ان کو هرے رنگ سے پریز ہے اور ہرارنگ مسلمانوں سے گر دیتے ہیں اب جائلوں گر ہرارنگ مسلمانوں کا ہوتا نا تو بھوکے مر جاؤگے پیل پودے جس کروما میں بیٹھ کے تم بھوتوں کی تار چلاتے ہو چیختے ہو بھوکتے ہو وہ بھی کروما کرتا کروما بھی گری نہیں ہوتا ہے تو رنگوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا سنترہ کسی کی پپوتی ہے نا نیو کسی کی پپوتی ہے نا ہرارنگ مسلمانوں کی پہچانے تو یہ ڈرامے بازی رنگوں میں باتنا بند کرو انسان کا خون نکال کے دیکھو آپ اپنا خون نکالو کسی نون مسلم کا simult کا نکالو سردار کا نکالو دلیت کا نکالو سب کا لال ہے ہماری آنکھیں بھی دو ہیں تمہاری آنکھیں بھی دو ہیں چار تو نہیں ہماری کسی کی بس یہ ہے کہ ہم لوگ سمیدھان کو فالو کرتے ہیں ہم عزت کی بات کرتے ہیں ہم یعنی جائے شریران کا نعرا لگایا کسی کو بھی مار دیا جائے شریران کا نعرا لگایا مندر میں گز گئے مجید میں گز گئے ات پاد مچا دیا ہم وہ والے نہیں ہم کل بھی انramento спасن تے ہم آدھی نارے سے دکت نہیں میں بولیوں جے شری رام جے شری رام کچھ ہو گیا میں کہتی ہوں میں رام والی میں رام کو مانتی ہوں میں تمام مذہب کا احترام کرتی ہوں مجھے دیکھا کسی ویڈیو میں نے رام کو گالی دی ہاں یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں یہ کلام پاک کو گالی دیتے ہیں یہ مسجد کو گالی دیتے ہیں یہ کلام سب کو گالی دیتے ہیں مسلمان کو گالی دیتے ہیں لیکن کوئی ایک مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو دوسری کومنیٹی کو گالی دے دوسرے مذہب کو گالی دے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری کلام پاک میں لکھاوائے کہ ہم تمام مذہب کا دل سے اعترام کریں نارے راستے پر چل کر لگائیے آپ خاص طرح سے کومنیٹی کو ایک کو پکڑ لیں اور ایک طرح سے میں تو سوروں کا جھنڈ گاؤں گی آج اور ایک بندے کو پکڑ کے مارے اور جیشری رام کا نعرہ لگائے وہ رام کو بدنام کر رہے ہیں رام کی تعلیمات ایسی نہیں تھی رام ایک آپ یہ دیکھیں کہ رام سکتہ کی لڑنے کے بعد بنباس چلے گئے تھے رام کی تو یہ پیار کی جوتی کے برابنی رام کو تو ڈبونے والے ہی ہیں اب رام کا نعرہ نہیں لگا تو کشن کے پیچھے چلے گئے اب کشن جیب ان کو فلوپ لگے تو آپ کہاں پہنچ گئے اب ہنومان کے پیچھے پل چلے گئے چلو بھائی اس بانے سب کو ہنومان چالیس تو تو یاد ہوگا میں تو بہت خوش ہوں چلو ہنومان چالیس یگری پڑ رہے ہیں میں اپنی شیئٹ کرتی ہوں اور کہتی ہوں واقعی اپنے مذہب کی طرف جائیں گے تو سعی پڑیں گے تو سعی کہ مذہب ان کا کیا ہے سہری میں ان کے جگانے سے کیا ہوگا سہری میں تو ہم خود جاگ جاتے ہیں ہمارا ایک آستھا کا معاملہ ہے ہمیں پتہ ہے ہماری سہری ختم کب ہوتی ہم تو سہری میں سوتے ہی نہیں ہیں ہم تو سہری کر کے ہی سوتے ہیں who are you ہوتے ہندو جنم کی رکشہ کرنے والے کس نے دین کو یہ آزادی کس نے دین کو ٹھیکا یا کہ ٹھیکے نکل رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہندو مذہب کا ٹھیکے دار بن جاؤ مسلمان مذہب کا ٹھیکے دار بن جاؤ جیسے ہمارے مذہب کا ٹھیکے دار بنے ہوئے ہائی پروفائل ملہ جتنے بنے ہوئے مذہب کا ٹھیکے دار نہیں بولیں گے کب بولیں گے ماس لگا لیجے کچھ دوری بنا لیجے یہ کریے ایت پہ یہاں مجھ جائے تمہیں اس لیے بنا رکھا ہے ہم نے جہاں پر بولنا چاہیے وہاں نہیں بولیں گے جہاں نہیں بولنا چاہیے ہم آزادی چاہتے ہیں ظلم کے خلاف آزادی چاہتے ہیں آزاد بھارت میں نہیں ہے آزاد بھارت چودھا کے بعد آزاد نہیں بچہ نہیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا میڈم آپ پھر گودی میڈیا سے انسپائرڈ ہوں گی آپ ضرور گودی میڈیا سوگی کے میں روزے میں یہاں پر آتی آزاد بھارت نہیں ہے آزاد بھارت سرف لکھت میں ہیں ہمارے ہجاب پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے مذہب پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہماری مہوں پر ظلم ہو رہا ہے کب تک ظلم ہو گئی موضی جی کو نہیں چونا کیا پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے نقلبہ بی جے پی کے ہیں تو صرف آرسط ان کو کس نے وہاں موضیم ہو جنا چاہیے مسلسولمانوں کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمارا اچھا برا چاہیے مسلسولمانوں کو اپنے اچھے لیڈر پیدا کرنے چاہیے جو صحیح ense موسیقی 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 ایک آدم مسلمان ہے سب ہی ہو جاتا جو پٹری سے اتر جاتا لیکن اس کے لیے پوری کومیٹی کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے کہ ملہ کو کٹیں گے اورتوں کے حجاب بتاریں گے اورتوں کا بلاتکار کریں گے بچے پیدا کریں گے سلمہ تو سن ارزوانہ تو سن اپرزانہ تو سن اپنی والیوں کو تو سنا لو پہلے اور تم ہوتے کو انہوں سنانے والے ہمیں آج بھی سمیدھان پر یقین ہے ہمیں پتا ہے ہم اپنی لڑائی جیتیں گے اور لوگ تانترک تریسک جیتیں گے اور ابھی تک ہمارا سبر دیکھیں کہ ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہیں پروپٹی جلائی جا رہی ہیں سمیدھان ہم اس طرح جیتیں گے یہ زمینی خدا ہیں ابھی آسمانی خدا پر ہمیں یقین ہے اور وہ ہی کرے گا کہیں نہ کہیں سے تو آئی گی نہ ہماری مدد اور پہلے بھی ایسی آئی ہیں اگر ہم سچے ہیں تو ہماری مدد آئے گی ہم بھگوہ سے نہیں ڈڑھتے ہم بی جے پی سے بھی نہیں ڈڑھتے ہمیں اچھی سرکار چاہیے چاہیے چاہے وہ آپ پارٹی دے چاہے وہ دوسری پارٹی دے کانگریز تو خیر اچھی پارٹی دے نہیں سکتے آپ ایک بات تو بتائیے بارہ گھنٹے میں ایسا ان کے پاس کونسی ڈیجیٹل کمپنی ہے یہ کونسی ڈیجیٹل مینجمنٹ ہے انہیں پتہ چل گئے بارہ گھنٹے پہ مسلمانوں نے کہا رہا تھا اور تو اور اتنا باولایا ہوں ماما اس نے کیا کرا پردھان منتری آواز یوزنے والے مکان بھی توڑ ڈالے کہ یہ بھی illegal تھے یعنی ہمارے موڈی جی نے بھی illegal مکان الوٹ کرے تھے جو الوٹ کرے گا تو ان میں جن کو مسلمانوں کو الوٹ کر آ گیا تھا ان کو توڑ ڈالا گیا تو اس طرح نہیں آیا چاہیے شاسن پرشاسن ان کا کسی بھی طرح کریں یہ تو اندھے ہیں رات کو دیکھ لیتے ہیں اندھا ان کا دیکھ لیتا ہے ویسے نظر نہیں آتا یعنی جو جیل میں بانے پتھر مار کے اس کا مکان توڑیا آپ نے کہا مجھے نہیں پتا اس ہوگا ہے تو یہ تو لوگ ہیں آپ نے این آر سی بھی دیکھا کہ این آر سی میں کس طرح لوگ سمیدھان لے کر بیٹھے تھے اور کس طرح آج این آر سی میں لوگ اندر ہیں کوئی وہ نہیں اور کس طرح کپیل مشرا ایک ایمپورٹڈ بم من کر مدی پردیش پہنچ گیا تو کپیل مشرا نہ دلی میں پکڑا گیا نہ مدی پردیش میں پکڑا گیا یہ ایک ایٹم بم من کے پھٹے جا رہا ہے پھٹے جا رہا ہے اور یہ بھارت کا جو محول خراب کر کل آپ نے ناغنی تیواری کو دیکھا وہ نویڈا پہنچ گئی باولی بے وقت کی پیدای کیا کہ بھارت میں ہم یہ نہیں چلنے دیں گے منمانی نہیں چلنے دیں گے بلکل صحیح بھارت منمانی سے دھوڑی چلتا ہے ناغنی تیواری نہیں ہے جس نے دلی دنگیں بڑھکائے تھے اچھا اس کی بات کر رہی ہے جی ناغنی تیواری کی بات کر رہی ہے کل وہ نویڈا پہنچ گئی بھارت میں منمانی نہیں کرنی دیں گے بھارت میں منمانی چلتے گا ہم تو خود کہہ رہے ہیں بھارت میں منمانی نہیں چلے گے سمیدھان چلے گا بھارت میں سمیدھان ہی چلتا ہے